اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ملائی چکن کراہی کی ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی اور ریسٹورن جیسا بلکل اس میں ٹیسٹ آئے گا اور گھر پر آپ یہ بنا کر کھا سکتے ہیں بے حداسانی سے تو اچھا لیے بناتے ہیں ملائی چکن کراہی کی یہ ریسیپی بلکل ریسٹورن جیسا چکن کراہی یہ بن کا تیار ہوگا تو یہ ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مسالہ گرائنڈ کر لینا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹھی برہرہ دھنیا ساتھ میں یہ دو فیکی والی لارمیچ اور تین تکھی والی لارمیچ میں نے لے لی ہے اس میں ساتھ میں ہم اس میں چھے سے ساتھ کاجو ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپن ہم اس میں گاڑی دہی ایڈ کر دیں گے اور اب ہمیں اسے پیس لینا ہے تو ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور اس طرح سے اس کا پیس جو ہے وہ تیار کر لیں گے اب ہمیں کڑھائی گرم کر لیں گے اور کڑھائی میں میں نے ایک میڈیم سیز کی پیاس فیائے کر لیا تھا یہ 2.5 ٹیبس پون تیل ہے اب اسی تیل میں ہم پہلے چکن کو بہت اچھے سے فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے 600 گرم چکن لے لیا ہے جسے اچھے سے ساف کر کے میں نے واش کر لیا تھا وہ چکن ہم اس میں ڈالیں گے اور تیل جب گرم ہوگا تب ہی ہمیں چکن ڈالنا ہے اور اچھے سے اب ہم چکن کو یہاں پر تیل میں فرائے کریں گے تو لگ بھگ چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم چکن کو یہاں پر فرائے کریں گے کیونکہ ہلکا سا پانی ریلیس ہوگا چکن میں سے وہ پورا ڈرائے کریں گے اور ہلکے ہلکے گولڈن مارکس ہم چکن کے اوپر آنے دیں گے یہ دیکھے اس طرح سے پانی ریلیس ہوگا تو یہ سارا پانی ہمیں ڈرائے کر لینا ہے اور ہلکا ہلکا گولڈن مارکس چکن کے اوپر آنے دینا ہے تو یہ میں ہائی فلم پر ہی کر رہی ہوں تو اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ نمک ایڈ کر لیں گے سوادہ نوسار ایک ٹی سپون ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر اب یہ سارے مسالے ملاتے ہوئے ہم چکن کو پھر سے بھونیں گے جب تک کی تیل ریلیس نہیں ہوتا تب تک ہم چکن کو اچھی طریقے سے بھونتے رہیں گے تو یہ سارے مسالے میں ہم نے چکن کو بھونتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تیل ریلیس ہو رہے تک اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز کو فرائے کر لیا تھا وہ پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے فرائے کی ہوئی تو یہ گولڈن براؤن ہونے تک میں نے پیاز کو فرائے کر لیا تھا وہ پیاز میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور پیاز کو بھی ہم ملاتے ہوئے ایک سے دیڑ منٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ اور چکن کے ساتھ بھونیں گے کیونکہ ہم کرائی بنا رہے تو یہ ہمیں ہائی فلم پر ہی اسی طریقے سے سارے مسالے ڈالتے ہوئے بھونتے رہنا ہے یہ اچھی طریقے سے ہم نے بھوننا ہے یہاں پر ایک سے دیڑ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ جو ہم نے گرائن کر لیا تھا تو چلیے ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے دہی کاجو ہری میں چھرہ دھنیا کا جو مسالہ بنایا تھا وہ مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ میں دو ٹیبر سپن ہم ایڈ کریں گے دودھ پر جمی ہوئی ملائی اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو آپ فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے ملاتے ہوئے ایک سے دیڑ منٹ کے لیے بھوننا ہے تو یہ جو ہم نے دہی کا مسالہ ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ملائی ڈالی ہے اس سے بہت اچھا کریمی ٹیکشور بھی آئے گا اور بہت اچھا سا ٹیسٹ بھی آئے گا جیسا ریسٹورنٹ میں آتا ہے تو یہ ہم نے ملاتے ہوئے ایک سے دیڑ منٹ بھون لیا تو اب ہمارا چکن کیونکہ ٹینڈر ہونے کا باقی ہے تو بس ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم بن تاکہ ہمارا چکن بھی بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل بھی اوپر آنے لگ گیا ہے تو ہم اسے ملاتے ہوئے پھر سے ہائی فلیم پر ایک سے دیڑ منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں بلکل جیسا ریسٹران میں ملتا ہے ویسا ہی کریمی ٹیکشر اور کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے گیس کی فلیم بن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں سموکی فلیور دیں گے تو یہ ایک کوئی لامنے گرم کر کے رکھ دیا ہے اس پر تھوڑا سا تیل دالیں گے اور دھککن دھککا دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس سے ہماری چکن میں سموکی فلیور بھی آ جائے گا اور بلکل باہر جیسا ملائی چکن کا راہی بن کر دیار ہوگا یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چکن میں سے اور سموکی فلیور دینے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے تو چلیے گرما گرم ہم کر لیتے ہیں سرف ملائی چکن کا راہی کو ایک دم چکن جو ہے سوفٹ اور ساتھ میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کا ٹیکسچر بہت ہی ڈیلیشیس یہ بن کرتا ہے آپ بھی ضرور ایسی ہی بنائیں ایک بار آپ بلکل ہمیشہ اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی